موسیقی مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں روشن ٹوی روشن ٹوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے تین دعاوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر حیضبات اسوسیشن کی مہنہ سابقہ رکنے پارلیمنٹ کے قویتہ کی دلچسپی کے سبب خالیجی ممالک میں پھسے ہوئی افراد واپس آئے تلندنا وطن واپسی پر نمدیدہ ہو کر کیا اظہار تشکر میرے تمام ساتھی سہت مردے سوشل میڈیا پر افواہوں کا جواب دیا آرم رکنے اسمبلی و پی او سی کمیٹی چیئرمنٹ جیونڈڈی افواہم کرونا وبا کی علامتیں محسوس ہونے پر فیل فور کورونا ٹیسٹ کروالے اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی جان بچالے حکومت کی فراہم کردہ سہولیہ سے استفادہ حاصل کرے ذمہ دار مسلم سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کی افواہم سے اپیل ظلمی کرونا کا کہہ جاری مریضوں کی تعداد پر ظلمی کرنیٹر کی ہدایت کی مطابق قیق سریتی لاہوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا افواہم سے ٹاؤن کی اپیل سابقہ رکن اسمبلی سونم راجعہ کے انتخال پر ریاست اسمبلی سپیکر پوچران سینواز اڈی ریاستی وزیر ویملہ پرشانت ریڈی رورہ لمیلے باج ریڈی کو وردھنے کی افسوس کا احسان اب برتے خبروں کی تفصیل کی جانب کورونا وبا کے اثر سے خلیجی ممالک میں بھسے ہوئے افراد کی وطن واپسی کے منتظر ہیدرباد اسوسیشن دمم کی محنت سابقہ رکن پارلیمنٹ کے قویتہ کی دلچسپی وہ ٹی آر ایس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری کی نمائندگی پر کئی افراد آئے تلنگنا واپس نمدیدہ ہو کر کیا مددگاروں کا شکریہ اور سابقہ رکن پارلیمنٹ کے قویتہ کی قدمات کی ستائش کی محترمہ کی قویتہ سابقہ رکن پارلیمنٹ اور چیرمن تلنگنا جاگروتی ایک عوام دوست خاتون ہیں انہوں نے افوامی پریشانی کے مختلف مواقعوں پر ہمدردانہ قدمات کے بے مثال کارنا میں انجام دیئے ہیں گجشتہ پانچ مہاں سے پورے ملک میں کرونا وارث کی وبا نے افوام کا جینا دشوار کر دیا ہے اور اس خصوص میں تلنگنا جاگروتی کی چیرمنٹ کے قویتہ ساہبہ سابقہ رکن پارلیمنٹ نظامباد نے مختلف علاقوں پر افوام اور بالخصوص تلنگنا ریاست سے تعلق اکنے والے مہاجرین جو عرب ممالک میں روزگار کے مقصد سے مخیم تھے ان کو وطن تلنگنا پہنچانے کے لیے معتد اقدامات انجام دیئے ہیں جس میں خابل ذکر طبیمداد، سفر کی سہولیات، پریشان حال لوگوں کو سعودی عرب سے وطن عزیز تک پہنچانا اور دیگر طرح کے خابل ذکر خدمات شامل ہیں گجشتہ دنوں سعودی عرب مخام دماغ میں تلنگنا کے نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد پریشان حالی کی قیفیت سے دو چار تھی اس کی اطلاع مسٹر تاریخ انساری ریاستی سیکریٹری ٹی آر ایس پارٹی کو سعودی عرب میں واقع ہیدرباد اسوسیشن کے عہدداران جو مسٹر انساری کے خریبی رفقہ ہے ان کے اپیل پر محترمہ کے قویتہ صاحبہ نے سعودی عرب کے علاقے دماغ سے تنظیم کے جانب سے خصوصی تیارہ چارٹر کروالینے کے بعد مہاجرین کو اپنے وطن عزیز تلنگنا واپسی کی سہولیات فراہم کی اطلاعات کے مطابق تلنگنا میں تیارے کے لینڈنگ کی سہولیات کے لیے بھی محترمہ کے قویتہ نے خصوصی دلچسپی سے تیارے کی تین اگست کو راجی گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈنگ کو یقینی بنایا مسٹر تاریخ انساری نے بتایا کہ مسٹر نوین چاری جو تلنگنا جاگروتی کے جنرل سیکریٹی ہے انہوں نے محترمہ صاحبہ کو صورتحار سے بروقت واقف کروایا جس کے نتیجے میں دمام سے تیارہ حیدرباد پہنچ سکا سعودی عرب سے حیدرباد پہنچنے والے مسافرین نے جو انتہائی پریشان حالی کی قیفیت سے دو چار تھے انہوں نے محترمہ کے قویتہ کا شکریہ دا کیا اور مسٹر تاریخ انساری کی جانب سے محترمہ قویتہ سے کامیاب نمائندگی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا مسٹر انساری نے محترمہ کے جانب سے کرونا ورس کی بدترین صورتحال کے موقع پر بھی عوام کی ممکنہ خدمات انجام دینے پر ان کی بھرپور ستاش کی اور ان کے جذبات کو خراج تحسین پیش کیا حیدرباد ایسوسیشن تنظیم جو سعودی عرب میں خدمات انجام دیتی ہیں اس کے ذمہ دار حباب صدر شایب خان ناب صدر سید دسمان علی زہر بیک کیس افتخار ایگزیکٹیو ممبر مسٹر انساری کے خریبی رفقہ میں شامل ہیں انہوں نے بھی محترمہ کے قویتہ کے جذب انسانی کی ستاش کی فلائٹ لینڈنگ کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھے گئے میں سہید اسمان علی ویس پرینڈنگ کے ساتھ ایدرباد ایسوسیشن دمام ایر پور پہ ہوں ہم لوگ جو ہے ہماری third flight chartered flight ابھی روانہ ہو رہی ہے تمام پاسیجرس اپنے اپنے بارڈنگ کاڑ لے چکے ہیں and we are very much thankful to Mr. Naveen 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 Natchariya of Telangana Jagaruti and Amarikavita ma'am عبدال صاحب تمام افراد کے شکر گزارے ہم لوگ تارے خانساری تارے خانساری تمام لوگ کے شکر گزار ہے جو ERS کے دھڑتا دھڑتا ہے they have put a lot of effort to get this approval آپ خواہد صاحب باتے لیے جی جی السلام علیکم میرا نام شویب خان ہے میں ہیدرالسوسیشن کا executive member ہوں اور یہ ہماری تیسری فلائٹ ہے جو تمام چے ہیدرالباد جا رہی ہے ہمری ثانکفل پر تینکہ جانترین نوینے 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 اور تیرس پارٹی کے جرنل سکیٹری کاریف نصانی صاحب اور تلوہ کونکلا کعویتا جو ایکس ایمپی رہی ہے نزامباد کی ہم تمام کے شکر گزار ہے ہیدرالباد 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 ساویدیہ ڈو ہیدرالباد ہم میں بات ہمیں شافر ہیں میں ہم خارج piano کليزم ہتراب desenvolupہ دیکھنا ہاتھ بیوہ تک شایب بیمک ہنج کیا دکھنا ہے لکھنام وزالگارہ Rusنگینتج کو تلانگانو جاوری درستpipe خیالی ایمگرامentes معلومن جاوری در قانچ پاک ہمیں ہیں افراد کرونا کے علامتیں محسوس ہونے پر فوران کرونا تیسٹ کروالے حکومت کی جانب سے دی جانے والی ریپیٹ ٹیسٹ کٹ سے استفادہ حاصل کرے کرونا کی شروعات میں ہی علاج بہت سانی ممکن اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولیات سے استفادہ حاصل کرے مسلم اسٹوڈینٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاکھ نظامباد کے ذمہ داروں کی عوام سے اپیل میں آپ تمامی حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی کورونا ٹیسٹنگ کی سہولیات کا فائدہ اٹھائیں مسلم اسٹوڈینٹ آرگنائزیشن آف انڈیا نظامباد عوام سے یہ اپیل کریں کورونا کے سمٹمز نظر آنے پر وہ کوئی بھی پیہ سی سنٹرز پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروا ہے خود بھی محفوظ رہے دوسروں کو بھی اس سے پھر شہر کی ہر آربن ہیل سنٹر پر کورونا ریپڈ ٹیسٹنگ کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے آٹھ مسلم اسٹوڈینٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاق نظامباد کے ذمہ دار نے ایک صحفتی نشست کا احتمام کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ شہر میں کورونا مریضوں کی تداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ امواتوں کی شراح میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو رہے ہیں جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن عوام ہر طرح کے ذہنی کشمکر سے بچنے کے لیے کورونا کے علامت محسوس ہونے پر فوراں کورونا کا ٹیسٹ کروانے اور خوف میں مبتلہ نہ رہے جانے انچانے میں اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے واضح رہے کہ کورونا وبا کو شروعاتی مرحلے میں ہی جار سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے صحت پر بھی مزید اثرات نہیں پڑیں گے تو لہٰذا عوام حکومت کی جانت سے مفتر ٹیسٹ کا استفادہ حاصل کریں اس موقع پر تنظیم کی ذمہ دار اکاؤنٹن نواز رزا ڈاکٹر عرفان رزا محمد عارف شیخ عمران و دیگر موجود تھے مسلم سٹوئنٹ آرگنیشنف انڈیا و انڈیوٹ نظام آباد کا رمائندے کے احسیت سے میں آپ تمامی نظام آباد کے رہنے والوں کو میں آپ تمامی حضرات سے اپیل کرتا ہوں کی تلنگانہ حکومت کی جانت سے چلائے جا رہی کورونا ٹیسٹنگ کی سہولیات کا فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم اسلام علیکم نحمد اللہ و برکاتہ ہو تلنگانہ حکومت کی جانب سے شہر نظام آباد کے ہر آرگن پریمبری ہیل سنٹرز پر کورونا ریپیٹ ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کو اگر کورونا کے سمٹمز نظر آنے پر وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکے عوام کی سہولت کے لیے کل سے شہری نظام آباد کے ہر پیسی سنٹرز پر یہ ریپیٹ ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جہاں پر آپ کو یہ ٹیسٹ مختلف میں کیا جائے گا اور اس کی رپورٹ بھی آپ کو بہت جل سے جل دی جائے گی شہری نظام آباد کے عوام سے ایمیسو نظام آباد موسیلی موسیلیس اور اگنیزیشن آپ انڈیا نظام آباد عوام سے یہ اپیل کرتی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں یا اگر آپ کے کوئی دوست آباب میں اگر کسی رچدار میں اگر آپ کو یہ کورونا کے سمٹمز نظر آنے پر وہ کوئی بھی پیسی سنٹرز پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائے تاکہ آپ بھی آپ بھی جل سے جل دی علاج کر سکے اور خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی اس سے پھین لے سے روک سکے کیونکہ کورونا زلے کلیکٹر ناران ریڈی کی ہدایت کے مطابق کورونا مریضوں کی زیادہ تعداد والے علاقوں کو کیا جائے گا ریڈ زون شہر کی اکثریتی علاقیں ونائک نگر گائیتری نگر وہ دیگر علاقوں کو اہدداروں نے کیا لاغڈان عوام سے کی تاؤن کی اپیل زلے کلیکٹر ناران ریڈی کی ہدایت کے مطابق جن علاقوں میں کورونا کے مریضوں کی زیادہ تعداد موجود ہے ان علاقوں کو ماضی کی طرز پر کنٹونمنٹ زون قرار دیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت شہر میں کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر علاقیں ونائک نگر گائیتری نگر انڈلہ ٹاورز کے علاقوں کو محکمتی وہ پولیس اہدداروں نے لاغڈان کیا اس موقع پر ہیلتھ آفیسر آرن پال نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایک ماہ تک گھر میں ہی رہے اور اس علاقے سے باہر نہ جائے اور اسے ضروریات کے اشیاء بھی ہو سکے تو فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس وبا پر خوابو پانے کے لیے ہی ان علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا اور اسی طرح جن علاقوں میں سب سے زیادہ مریضوں کی تدات سامعہ آگی ان علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا جائے گا اور خبل کی طرح ہی سختی برقرار رکھی جائے گی لہٰذا اہدداروں کا بھرپور تاؤن کرے اور گھر پرید رہ کر محفوظ رہے میرے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد صحت مان سوشل میڈیا کی افواہوں پر دھیان نہ دے آرمروک ناسمبلی وہ پی ایو سی کمیٹی چیلمن جیون رڈی کی افوام سے پیل سوشل میڈیا سے جہاں کئی افراد کو انصاف ملتا ہے تو کئی افراد نے اس کے سبب خود کو شکی کیونکہ اس پر افواہیں وہ بے بنیاد خبریں ضرورت سے زیادہ گشت کرتی ہیں ایسی ہی ایک خبر جن میں آرمروک ناسمبلی وہ پی ایو سی کمیٹی چیلمن جیون رڈی کی گن مین اور ڈرائیور کو کرونا وارث متاثر بتا جا رہے ہیں واضح رہے کہ چند دن خبل ہی امیلے کرونا وارث سے متاثر ہوئے تھے جس کے خبر انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر دی تھی لیکن اب ان کے گن مین اور ڈرائیور کو کرونا سے متاثر بتا کر سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل آئی جا رہے ہیں جس سے برداش نہ کرتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ صرف میں ہی کرونا سے متاثر ہا اور میری بھی صحت کافی بہتر ہے اور میرے گن مین اور میرے ڈرائیور کو کرونا کا کوئی اثر نہیں عوام افواہوں پر دیان نہ دینے کی عوام سے اپیل کی بلدی جائدہ ٹیکس پر نوت فیصد جربانہ معاف تلنگانہ حکومت کا فیصلہ سینئر کورپریٹر امی قدوس کی زنہرے سکیم سے فائدہ اٹھانے کی عوام سے اپیل سینئر کورپریٹر ڈیویزن نمبر اٹھا ون دھارو گلی نظامباد ٹی آر ایس مسٹر امی قدوس نے ریاست تلنگانہ بالخصوص نظامباد کے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چیف نسٹر کے چنر شکھر راؤ اور ریاستی وزیر بلدی نظم ناقص مسٹر کے تارک راما راؤ نے سال دوہزار انیس تا بیس تک بلدی جائدہ ٹیکس کے تمام پچھلے بخیجات پر آیت کی جانے والے جرمانے کی رقم پر نوت فیصد جرمانہ ماف کرتے ہوئے صرف دس فیصد جرمانہ وصول کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیو نمبر تین سو چھ جاری کیا ہے اس انہرے موقع سے استفادہ کرتے ہوئے تمام مالکین جائدات اپنے اپنے بلدی بخیجات ٹیکس کو ادا کرے جس کے لیے پندرہ سپٹمبر دوہزار بیس تک محلہ دی گئی سینئر کورپیٹر امیل قدوس نے عوام الناس بلخصوص بلدی ڈیویزن نمبر اٹھاون کے مالکین جائدہ سے کہا کہ وہ اپنے اپنی جائدہ ٹیکس مکانات اپارمن کمرشل کمپلیکس ہویا دکانات کے سال دوہزار انیستہ بیس تک کے تمام بخیجات کو صرف دس فیصد جرمانہ ادا کرتے ہوئے ٹیکس کے بوجھ سے نجات پائے اور تلنگانہ ٹی آر ایس حکومت کی اس فراغدل سکیم سے فائدہ اٹھائے سینئر کورپیٹر ایمیر قدوس نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت گجشتہ چھ سالوں کے بعد عوام کو بلدی جائدہ ٹیکس پر آئید ہونے جرمانے پر نووت فیصد جرمانہ ماف کرتے ہوئے بہترین فیصلہ کیا ہے جسے تلنگانہ عوام برقصوص نظام آباد کے عوام اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائے گی اور پندرہ سپٹمبر دوہزار بیس سے قبل جائدات بخیجات ٹیکس ادا کرتے ہوئے نظام باز شہر کی تلقی میں ماؤن بنے گی اسکول بن طلبہ پر ذہنی تناؤ کا خدشہ بچوں میں ڈسپلین پیدا کرنا لازمی ماہرین کا اظہار خیال اسکول کے طویل مدد تک بن رہنے سے بچوں میں ذہنی امراض اور تناؤ پیدا ہونے کا قدشہ ہے اسکول میں بچوں کی نشون ماہ کے دوران ان کی توجہ اور سرگرمیوں پر توجہ دیتے ہوئے انہیں متحرک رکھنے کے علاوہ دسپلین کا پابند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ اسکول کے ماہر میں سب سے اہم ڈسپلین سیکھتے ہیں لیکن لگڈ آن کے سبب اسکول کے بند ہونے کے سبب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ماہرین اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے کہ بچوں میں توجہ کی کمی اور متحرک ذہنی نشنما کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے انہیں تعلیمی سرگرمیوں سے رجوع رکھنے کے علاوہ ان میں ڈسپلین پیدا کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جانا ضروری ہے ماہر ادبع جو کہ ذہنی تناؤ اور بچوں کی نشنما میں ریکارڈ کی جانے والی تبدیلیوں میں مہارت رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں ڈسپلین کی کمی کے ساتھ توجہ دہانے کے رجان میں کمی ریکارڈ کی جانے لگی ہے اور اس کے سبب وہ اختلاج کی قیفیت کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں جو انہیں متحرک سرگرمیوں میں حصہ لینے سے دور کرنے لگتا ہے سکول میں طلبہ میں ڈسپلین کے ساتھ ان کی آدات وطوار کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر خصوصی نظر رکھی جاتی ہے کیونکہ وہ مختلف آدات وطوار کے بچوں کے درمیان ہوتے ہیں اسی لیے ان کے درمیان تعلقات کے ذریعے ان کی ذہنی نشنمہ کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے تاہم لاؤگڈون کے سبب انہیں جو ایک سا ماحول دستیاب ہو رہا ہیں وہ ان کی ذہنی نشنمہ کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور ان میں روایت سرگرمیوں کے رجعان میں کمی کے بائیس توجہ دہانی کا انصر کمزور پڑتا جاتا ہے ہندوستان میں توجہ دہانی میں کمی اور متہرے سرگرمیوں کے انشار کی کیفیت کا شکار طلبہ کی تدات سات تا گیارہ فیصد ریکارڈ کے گئے ہیں لیکن اب جبکہ لوگ ڈان میں تمام طلبہ تعلقات اور معمول کی سرگرمیوں میں شامل نہیں تو ایسی صورت میں اس میں اضافق کا قدشہ ہے طلبہ کو ذہنی انشار کی قیفیت سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں معمول کی سرگرمیوں میں مجھول کرنے کے علاوہ انہیں کھیل کود کی سرگرمیوں میں مبتلہ رکھنا گریس ہے تاکہ وہ ذہنی انشار اور توجہ میں کمی کی شکایت کا شکار نہ ہو اور نہ ان میں متحرک سرگرمیوں کے رجان میں کمی آئے کامر ریڈی میں پانچ تا پندرہ آگز تک لوگ ڈاؤن عوام کو احتیار تدابر اختیار کرنے کی کل جماعت خائدن کی اپیل کامر طور پر فیصلہ کیا چیمبر آف کومرس کے زلے صدر روی کمار زلے کانگریس کے صدر کیسر نواز راو خائد ٹی آر ایس وینو کوپال راو سی پی ایم زلے سیکرٹی چندر شکھر جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹی سید عظمت علی ارکان بلدی محمد نظیر ہوا ہے اور دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کی جان کو مال کا تحفظ نا گزر سمجھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تمام افراد متفقہ طور پر کامریڈی میں لوگ ڈاؤن کرنا ضروری سمجھتے ہوئے پانچ اگس سے پندر اگس تک لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے لہٰذا تمام تاج طبقہ تاؤن کرتے ہوئے دس دن تک اپنے کاروبار کو بن رکھے اور عوام بھی گھروں تک محدود رہتے ہوئے احتیاد تدابر کو اختیار کرے واضح رہے کہ کامریڈی میں تقریبا ایک ہزار پوزیٹیو کیسے سے اور سترہ فرات کی اموات واقع ہوئی ہے دہی علاقوں میں غیر علامتی مریضوں سے وارس کا پھیلاؤ آزادہ نہ نقل و حرکہ دوسروں کے لیے خطرہ جان عوام شور بیداری کے لیے حکومت سے منصوبہ بن دی کرونا وارس کے غیر علامتی مریض دہی علاقوں میں کرونا وارس شکار ہو رہے اور ان میں اگر علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہونے لگے ہیں موضوعات میں کرونا وارس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ کرونا وارس کے غیر علامتی مریض قرار دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے آزادہ نہ نہ گھومنے کے سبب کرونا وارس کی وارس سے دوسرے متاثر ہونے لگے ہیں دہی لاکھ میں آزادہ نہ گھومنے والے افراد فوت ہونے والوں کی آخری رسمات میں شرکت کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کرونا وارس کے متاثر متوفی کی آخری رسمات میں شرکت لیکن اب دہی لاکھ میں جہاں غیر علامتی مریض ہیں وہ کرونا وارس کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگے ہیں بتا جاتا ہے کہ جن دہی رنے والی اموات کا بھی محکم صحت کی جانت سے جائزہ لیا جائے گا اور غیر علامتی مریضوں کی نشان دہی کرتے ہوئے انہیں خرطین کرنے کے اقدمات کیے جائیں گے خوط مدافت میں اضافہ کیلئے خصوصی چائے کی طلب میں اضافہ خوصی اجزاء کی ساتھ بنائے افراد اس طرح کی چائے کو ترجی دے رہے ہیں کرونا کی وبا نے طرز زندگی تبدیل کر دیا ہے اور اس کا اثر عوام الناس پر چھوڑا ہے اسی دوران خوط مدافت میں اضافے کے لیے توجہ مرکوز کی جارہ ہیں لوگ سڑکی کنارے لگائے جانے والے چائے کے سٹال سے چائے کافی غزہ اشیاء وغیرہ کی خریداری میں خوف محسوس کر رہے ہیں یہ خوف کرونا وبا کے پیش نظر دیکھا جا رہے ہیں اس انفکشن کو دور کرنے اور خوت مدافت میں اضافے نے اہم رول ادا کیا ہے اور کئے افراد نے اس پر اہم توجہ دی ہے کاروں کی ورخ میں گڑ گنے اور لیمبو والی چائے تیار کر رہے ہیں اور ان کے سٹارز پر اینٹی کورونا سپیشل چائے وہ کارے کا بورٹ لگا رہے ہیں نظام باد زلے میں کورونا کے کہر کا سلسلہ جاری ہے دن با دن مضبط کیسوں کے بمشمول اموات میں بھی اضافے سے اواب میں قوف و حراس کا ماہول ہے گجشتہ چند دنوں سے درج مضبط کیسوں اموات پر بینگ نظر ڈالنے پر وارس کا اثر شدید ظاہر ہو رہے ہیں قبل احتیاد تداب شور بیداری کورونا وارس کی روک تام کی ضرورت ہے مہا جولائی سے کورونا مضبط کیسوں کی اچانک اموات کی ضائع تداد پچاس سال عمر کے افراد کی زیادہ ہے جن میں موز امراض میں مبتلہ ہونے پر بھی اموات واقع ہو رہی ہیں کورونا وارس سے متاثر ہو کر انتہائی نازو خالات میں سانس لینے میں تکالف کی وقت دواء کرنے سے روجوع کیا جا رہا ہے جنہیں محکم ہیلتھ کے حددار عملہ آئی سی یو میں علاج کرنے کے دوران باس کے اموات واقع ہو گئی امار زیادہ ہونے والے مختلف امراض میں مبتلہ افراد بھی ان امراض سے موت ہونے کا ڈاکٹر اظہار کر ہیں دو اگست کے اولین ساتھوں میں نظام باس شہر کے ہاؤزنگ بورٹ کالونی سے تعلق اکنے والے اٹھائیس سالہ شخص کی دو کھنے میں موت واقع ہو گئی علاوہ عزیر مہا لکشمی کی ساتھ سالہ خاتون پسل گلی کے پینس سالہ شخص کے ہموات کوویٹ علامتوں سے واقع ہونے کا اظہار کیا جا رہا سائنگر کے پینتاریس سالہ شخص کی بھی موت واقع ہونے کی اطلاع ہے دو دن خبر مزید دو افراد کی موت واقع ہوئی تھی اسی طرح متواتر کوویٹ سے اموات درج ہونے پر وبا کی شدت زیادہ ہونے کا امکان لگائے جا رہا ہے زلے میں کرونا کیسوں کی تداد میں اضافے کے پیش نظر محکمت صحت کے تحت کارنٹائن سینٹرز کو مہیا کرائے جا رہا ہے جس کے انتظامات روبے عمل لائے جا رہے ہیں زلے کلیکٹر نارن ریڈی کے ہدایت پر کارنٹائن سینٹرز خائم کی جانے کی اطلاع ہیں زلے کے مارکلور موزے نرسن کالج آرمور کے پیرکیٹ موڈل سکول بودھن میں کستور باگاندی ہسپیٹل میں کارنٹائن سینٹرز آنے والے دنوں میں دستیاب رہنگے علاوہ زلے میں ایریا ہسپیٹل وں کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں میں علاج کرنے انتظامات جاری ہے تاہم یہاں بستر ناکافی ہونے پر قبل از انتظامات کے تحت ان تین کارنٹائن سینٹروں کو دستیاب رکھا جارہ جس کا ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے گا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کورونا وارس کے متعلق شور بیداری کے ذریعے اہتیار تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے غفلت لاپروہی سے کورونا کے پھیلاؤ اور مسائل کی صورتحال کا سامنا ہے سپر انٹینڈنٹ سرکار چننل ہسپٹل ڈاکٹر پرتیمہ راج نے کہا کہ دوا خانے میں کوویٹ سے مرنے والوں کی زائد تداد آخر سٹیج والوں کی ہے جن عقلتی رہائش اسکولوں کے لیے چھبیس کروڑ سے زیادہ جاری حکومت کی جانب سے محکم عقلتی بہبوت کے لیے چھبیس کروڑ انستر لاکھ پچیس ہزار روپے جاری کیے گئے ہیں سیکریٹری عقلتی بہبوت احمد تردیم نے اس زمان میں سرکاری احکام جاری کی جیو کے مطابق حکومت کے جانب سے چھبیس کروڑ انستر لاکھ پچیس ہزار روپے جو جاری کیے گئے ہیں وہ تلگانہ اسٹیٹ مینورٹی ریشیڈنشل اسکولز اور ہوسٹرز کے اخراجات کے لیے ہیں پہلے سام آہی اخراجات کے تحت مسکورہ رخم جاری کی گئے ہیں ویلمہ سنگم کی زیر تعمیر عمارت کا زل پریشت چیئرمن ڈیوی تھل راو و صدر رام کشن راو نے کیا دورہ اور کام میں تیزی لانے کی دی ہدایت آج شہر کے ڈیجپلی بائی پاس پر زیر تعمیر ویلمہ سنگم کے شادی خانے کا زیر پی چیئرمن ڈیوی تھل راو و زل صدر ویلمہ سنگم رام کشن راو نے دورہ کرتے وی تعمیراتی کاموں کا جائزہ حاصل کیا اور اہدداروں کو کام کی رفتار میں تیزی لانے کی ہدایت دی اسی طرح انہوں نے ریاستی وزیر آلہ کی ہدایت کے مطابق چھٹوے محرحلے مطابق 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 کرونا وبا کے مدنظر بھیمکل میونسپل کی جانب سے اہم اجلاس کا انہی خان جو تاجرین حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے ان کی دکانوں کو کیا جائے گا سیس بھیمکل میونسپل کی جانب سے ایک اہم اجلاس کا انہی خان امر میں آج جس میں میونسپل کمیشنر گوپو گنگا دھر میونسپل چیئر پیسن سبسپیکٹر پولیس ریدھر ریڈی ڈاکٹر اجے پاور وائس چیئر پیسن اور مقامی کورپیٹرز لکشمن ٹیارس ٹاؤن صدر کے علاوہ مقامی اخلطی قائدین محمد عظمت اللہ عبدالعزہ محمد نائم کے علاوہ تاجرین کی قصیر تدات موجود تھی اس موقع پر ڈاکٹر اجے پاور نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائس کی وباق کو روکنے کے لیے تاجرین احتیاط تدابیر اختیار کریں اور ماسک سانیٹائزر اور سماجی دوری کو برخرار رکھتے ہوئے تجارت کو انجام دیں احتیاط تدابیر پر سختی سے عمل کریں جو تاجرین ان امور کا خیال نہ رکھیں گے ان کی دکانات کو سیل کر دیا جائے گا کرونا وباق سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر احتیاط کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی تجارت انجام دیں سابقہ رکھنے اسمبلی سننم راجوے کے انتخال پر ریاستی اسمبلی سپیکر پوچران سننیواز ریڈی ریاستی وزیر پریشانت ریڈی وہ امیلے باجو ریڈی گووردھر نے کی افسوس کا اظہار زلے بھدرا چلم کے سابقہ رکھنے اسمبلی سننم راجوے کے انتخال پر سارے تلنگانہ میں غم کی لہر چھا گئی وہ ایک بہترین صلاحیت والے خواہد تھے ان کے انتخال پر ریاست تلنگانہ اسمبلی سپیکر پوچران سننیواز ریڈی ریاستی وزیر پریشانت ریڈی وہ نظام بات رورال امیلے باجو ریڈی گووردھر نے افسوس کا اظہار کیا زلے ڈی ای او درگا پرساد کا دورہ ڈیچ پلی مانفتہ صدن طلبہ کے مسائل سے حاصل کی واقفیت اور اہدداروں کو دی ہدایت زلے نظام بات ڈیچ پلی میں موجود یتن خانے کا زلے ڈی ای او درگا پرساد نے دورہ کرتے ہوئے یہاں کی حالات کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ ساتھ طلبہ سے بات کرتے ہوئے ان کے مسائل و صحت کے مطابق معلومات حاصل کی اور اہدداروں کو ہدایت دی کی کرونا بابا کا زلے پر کافی گہرہ اثر ہے ایسے میں طلبہ کی فاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اور ان کی طبی جانچ وقت با وقت کرے اقتدام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کے اہم سرخیوں پر حیضبات اسوسیشن کی مہنہ سابقہ رکنے پارلیمنٹ کے قویتہ کی دلچسپی کے سبب خالیجی ممالک میں پھسے ہوئی افراد واپس آئے تلندنا وطن واپسی پر نمدیدہ ہو کر کیا اظہارت تشکر میرے تمام ساتھی سہت مندے سوشل میڈیا پر افواہوں کا جواب دیا آرم رکنے اسمبلی و پی او سی کمیٹی چیئرمنٹ جیونڈڈی عوام کرونا وبا کی علامتیں محسوس ہونے پر فیل فور کرونا ٹیسٹ کروالے اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی جان بچالے حکومت کی فراہم کردہ سہولیہ سے استفادہ حاصل کریں ذمہ دار مسلم سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کی عوام سے اپیل زلے میں کرونا کا کہہ جاری مریضوں کی تعداد پر زلے کرنیٹر کی ہدایت کی مطابق کئی اکثری تیلاغوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا عوام سے ٹاؤن کی اپیل سابقہ رکنے اسمبلی سونم راجعہ کے انتخال پر ریاستی اسمبلی سپیکر پوچران سینیواز اڈی ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی رورہ لمیلے باج ریڈی کو وردھنے کی افسوس کا احسان آج کے لئے فلال اتنا ہے انشاءاللہ مدد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے جازت اللہ حافظ